سعودی میں آنے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا اقامہ بن گیا یا نہیں اگر بن گیا تو کتنا ٹائم کا ہے چھ مہینے کا ہے ایک سال کا ہے دو سال کا ہے یا آپ کو اپنے اقامے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے تو بغیر اقامہ آپ آن لائن خود بھی چک کر سکتے ہیں کہ آپ کا اقامہ بن گیا یا نہیں اگر بن گیا تو کتنا ٹائم کا ہے یا اگر آپ کا اقامہ بن گیا مگر آپ کا کپنی یا کپیل آپ کو اقامہ نہیں دے رہا ہے تو آپ اس طرح کسی اپنا اقامہ نمبر اور مکمل ڈیٹائل نکال سکتے یعنی ایکسپائری وغیرہ اگر آپ بھی اپنا اقامہ کا ڈیٹائل نکالنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک کے آپ لنک پر کلک کر کے آپ کے سامنے اس طرح پیج اوپن ہوگا جب آپ کے سامنے اس طرح پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر ترمزن کنڈیشن ایکسٹرپٹ کرنے تو یہاں پر آپ ٹک مارک کرنے یہاں پر آپ کلک کر کے ٹک مارک کرنے پھر یہاں پر آپ کو دو بٹن نظر آتے ہیں ایک ریٹ کلر کا ایک گرین کا ہے تو آپ گرین پر ہی کلک کرنے جب آپ گرین پر کلک کر کے آپ توڑا ویٹ کرنے آپ کے سامنے نیکسٹ پیج اوپن ہوگا جب آپ کے سامنے نیکسٹ پیج اوپن ہو جاتا ہے تو آر بی میں اگر آپ کو لینگویج چینج کرنے تو سب سے اوپر یہاں پر آپشن ہے آر بی تو آپ اس پر کلک کرکے یہاں پر تین لنگویج ہے اردو، عربی اور انگلیش اگر آپ کو اردو سمجھ جاتے ہیں یا عربی یا انگلیش تو آپ اس پر ہی کلک کرنا ہے مجھے انگلیش سمجھ جاتے ہیں تو میں یہاں پر انگلیش پر ہی کلک کر دیتا ہوں جب آپ انگلیش پر کلک کرکے یہ پیج آپ کو انگلیش میں transfer یعنی convert ہو جاتا ہے پھر آپ اپنے اقامہ detail طرق کرنا ہے تو یہاں پر تین اپشنیں آئی ڈی اقامہ اور بارڈر نمبر بارڈر نمبر آپ کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے ٹین ڈیجٹ کا نمبر آپ سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں میں نے فوٹو لگایا اس میں آر بی میں رقم الحدود اور انگلیش میں اس کو بارڈر نمبر بولتا ہے یہ آپ کے پاسپورٹ پر لکھتے ہیں جب آپ آتا ہے سعودی میں تو ارپورٹ پر آپ کے پاسپورٹ پر اس طرح ایک نمبر پینٹ سے لکھا ہوا ہے اس کو بارڈر نمبر بولتا ہے تو اوپر اپنا بارڈن نمبر لگنا ہے پھر date of birth پر کلک کر کے اپنا تاریخ پیدائش select کرنا ہے یہاں پر ہجری ہے تو اگر آپ کو ہجری میں سمجھنایا ہے تو آپ ہجری پر کلک کر کے اس کو گریگورین میں کرنا ہے یعنی انگلیش والدیٹ میں کرنا ہے جب آپ گریگورین کرنے کے پھر یہاں پر تاریخ پیدائش کا سال یعنی year select کرنا ہے آپ کا تاریخ پیدائش کا جو بھی سال ہے آپ اس کو ہی select کرنا ہے پاسپورٹ پر آپ کا جوبی ہے وہ ہی سیلیٹ کرنا ہے پھر مہینہ یہاں سے آپ اپنا مہینہ تاریخ پیجائش کا مہینہ آپ اپنا پاسپورٹ کی حساب سے سیلیٹ کرنا ہے پھر ڈیٹ جس ڈیٹ کا آپ کا تاریخ پیجائش ہے تو آپ اس پر ہی کلک کرنا ہے جب آپ ڈیٹ سیلیٹ کر کے پھر نیچی کیپچا کورڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ آبارت آپ کا سیلیٹ ہو گیا پھر نیچے �پچر کود ہے آپ کا یہ ڈیپرنڈ ہوتا ہے میرا ہے 8350881 یعنی 83.0881 آپ کا کوئی hour了 ہوگا اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے تو یہ سیٹ پرکپر اس کا جو refresh option ہے تو آپ اس پر کلک کر کے آپ کا کپچر کود چینج ہو جائے گا میں اس refresh پر کلک کرتا ہوں جب آپ refresh پر کلک کر کے تو یہ کوئی چینج ہو جاتا ہے اگر آپ کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو چینج کرنا نہیں ہے آپ کو لکھنا ہے تو یہاں پر آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ میرا چینج ہو گیا سکسٹی پائپ سکسٹی ایٹ اور سکسٹی ٹو آیا پہلا الگ تھا ابھی الگ ہو گیا تو آپ اپنا کوڈ یہاں پر لکھنا ہے کوڈ لکھنے کے بعد پھر آپ نیکسٹ پر کلک کرنا ہے یہ رائٹ سیٹ پر نیکسٹ کا آپشن ہے تو آپ نیکسٹ پر ہی کلک کرنا ہے جب آپ نیکسٹ پر کلک کر کے آپ کے پاسپورٹ پر جو بھی موبائل نمبر ریجسٹر ہے اس پر ایک میسیج ریسیب ہو جاتا ہے اس میں سکس ڈیجٹ کا کوڈ ہوتا ہے اوٹی پی یا ویرپیکیشن کوڈ تو وہی کوڈ آپ یہاں پر لکھنا ہے آپ کے پاسپورٹ پر کوئی بھی نمبر ریجسٹر ہے اس پر آپ کو ایک میسیج ریسیب ہو جاتا ہے اکثر آپ ایرپورٹ پر آتا ہے تو ایرپورٹ پر آپ کو پری سیم ملتا ہے وہی سیم پر آپ کو ایک میسیج ریسیب ہو جائے گا اس میں سکس ڈیجٹ کا کوڈ ہے وہی کوڈ لکھنے پھر یہاں پر آپ ارسل پر کلک کرنے یہ آر بی میں تو آپ ارسل پر کلک کرنے جب آپ ارسل پر کلک کرنے کہ یہاں پر آپ کا کمپلیٹ ڈیٹیل ہوگا اگر آپ کا اقامہ بنا ہوئے تو یہاں پر آپ کا اقامہ نمبر شو ہوگا اگر آپ کا اقامہ نئی بنا ہوئے تو یہاں پر آپ کو بارڈر نمبر شو ہوگا تو میں اس کو زوم کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اقامہ نمبر کی نیچے آپ کو بارڈر نمبر شو ہوتا ہے اگر آپ کو بارڈر نمبر شو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اقامہ نہیں بنا ہوا ہے اگر اقامہ نمبر کی نیچے آپ کو بارڈر نمبر نہیں آپ کا اقامہ نمبر شو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اقامہ بند گیا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اقامہ ایکسپیری ڈیٹ بھی ہو گا آپ کا اقامہ کتنے ٹائم کے ایک سال کا دو سال کے چھ مہینے کے تین مہینے کے یہاں پر آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل شور ہے اس طرح آپ چک کر سکتے ہیں کہ آپ کا حقامہ بن گیا یا نہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ کر کے میں آپ لوگ کا جواب لازمی لیتا ہوں